موسیقی اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے جہاں پر میمبر قومی اسیملی ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی نے سپریم کورٹ کے متفقہ فیصلے کو جمہوریت کی فضا قرار دیتے ہوئے اعلیٰ اطلیہ کو خراجت حسین پیش کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ڈاکٹر رمیش کمار نے ٹویٹ کیا ہے کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا ڈاکٹر رمیش کمار کے مطابق وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ منحرف وہ نہیں بلکہ عمران خان منحرف وزیر آزم تھے جنہوں نے اپنے انتقابی منشور سے انحراف کیا ڈاکٹر رمیش کمار کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو اپنے وعدے یاد دلانے کی بہت کوشش کی تاہم عمران خان کو خوش آمدی میں شیران کی گلت مشوروں نے یہ دن دکھایا ڈاکٹر رمیش کمار کے مطابق وہ چار سال قبل بہت امیدین لے کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور اب عمران خان کے عبرتناک انجام پر دکھی ہیں نیا پاکستان اور ریاست مدینہ کے ناروں سے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ڈاکٹر رمیش کمار نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اعلیٰ عدلیہ نے ایک نئی تاریخ رکم کر کے ملک بھر کے جمہوریت پسند عوام کے دل جیت لیے ہیں آدمی برادری کی نظر میں پاکستان ایک حقیقی جمہوری ملک بن کر سامنے آیا ہے آدمی برادری ہوا رہے کہ پاکستانی عوام قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں انہوں نے اس عمر پر زور دیا کہ پاکستان میں بادشاہت پر یقین رکھنے والوں کو شکر سفاش ہو چکی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کی عادت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وقتی سیاسی مفادات کے لیے امریکہ پر بے بنیاد الزام تراشی کی گئیں حساس سفارتی معاملات پر گیر زمہ دارانہ بیانات سے ایک ریس کرنا شاہی تھا ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ ساڑھے تین سال عوام مفاد کا کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا روز سے قریبی تعلقات چین کے ساتھ سی پیک اور ایران گیس پائپ منصوبہ کی داگویل آسف علی زردائر نے ڈالی عوام نے ہنگامہ ارائی کرنے والے شرپسن اناثر کو مسترد کر دیا ڈاکٹر رمیش کمار نے اس امید کا اظہار کیا کہ تجربہ کار سمجھدار سیاسی قیادت ملک و قوم کی بہتری کا باعث بنے گی